بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے about پوزیشننگ پوائنٹنگ اینڈ رائنگ جنہیں مینپلیٹنگ ڈیوائسیز بھی کہا جاتا ہے اور دوسرا پورشن جو ہمارے پاس آرہا ہے that is ڈسپلی ڈیوائسیز اوکے تو پوزیشننگ پوائنٹنگ اینڈ رائنگ میں ہمارے پاس ورائٹی آف ڈیوائسیز آتی ہیں جس میں ماؤس، ٹچ پیڈ، ٹریک بالز، جوائسٹیک، ٹچ سکرین، ٹیبلٹس اینڈ آئی گیز آتا ہے ہمارے پاس تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ماؤس کی ماؤس is a handheld پوائنٹنگ ڈیوائس very common and very easy to use ڈیوائس ہے اس کا نام جو ماؤس ہے وہ اس کے سٹرکچر کی وجہ سے رکھا گیا کیونکہ اس کی جو آپ فیزیکل سٹرکچر دیکھیں اس کا وہ real ماؤس سے بہت resemblance رکھتا ہے کہ ایک موٹی سی ڈیوائس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ وائر لگی ہوئی ہے اب تو وائرلیس ماؤس بھی آگئے تو یہ جس طرح اس کی ماؤس کی دم ہوتی ہے اس طرح یہ وائر شو کی گئی ہے تو اس وجہ سے اس کا نام جو ہے ماؤس رکھا گیا تو ماؤس میں دو چیزیں تھی ایک پلینر مومنٹ ٹھیک ہے تو پلینر مومنٹ میں کیا تھا کہ آپ کرسر کو موف کر سکتے تھے ایک پیڈ پہ ماؤس کو رکھ کے آپ اس کو جب موف کرواتے تھے لیپ ٹو رائٹ اس کی جو مومنٹ ہوتی ہے وہ لیپ ٹو رائٹ ہوتی ہے کرسر کی ٹھیک ہے تو آپ کرسر کو موف کروا سکتے تھے ٹھیک ہے دوسری جو بات تھی اس میں وہ تھا کہ بٹنز اس میں ماؤس میں ون ٹو تھری بٹنز ہوتے ہیں لیپ ٹو رائٹ اینڈ اس کے اپر بھی آپ دیکھیں گے ایک بٹن ہوتا ہے جو کرسر کی مومنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے تو زیادہ تر جو ماؤس کا کام ہوتا ہے وہ ہم لیپ ٹو رائٹ بٹن سے لیتے ہیں لیپ ٹو رائٹ بٹن سے آپ انپوٹ اور کوئی بھی جو ایکسیپٹنس والی آپریشنز ہوتے ہیں وہ لیپ ٹو بٹن سے پرفارم کرتے ہیں اور رائٹ بٹن سے جو آپ نے اپریشن پرفارم کرنے ہوتے ہیں اس میں آپ کے پاس اسکیپ بغیرہ آ جاتا ہے آپ یہاں پہ بھی دیکھ لیں تو میں نے رائٹ کلک کیا اور رائٹ کلک سے میرے پاس یہ مینیو اپن ہوا ہے میں نے یہاں سے کوئی بھی اپریشن پرفارم کرنا ہے تو اس کے لیے میں نے لیپ ٹو بٹن انپوٹ میں نے دینی ہے ٹھیک ہے تو لیپ ٹو بٹن ہی یوز ہوگا اس کے بعد میں نے اگر سلیک کرنا ہے کا ماؤس کے ماؤس میں بہت زیادہ رول ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد تو اسی وجہ سے اسے انڈیریکٹ مینپلیٹنگ ڈیوائسز کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں آپ کچھ بٹنز کے تھرو آپریشنز پر فارم کرتے ہیں ڈیریکٹ کوئی بھی کام آپ نہیں کر رہے ہوتے ٹھیک ہے تو ماؤس is the example of انڈیریکٹ مینپلیٹنگ ڈیوائس تو ماؤس کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ آپ نے ایسی رکھنی ہوتی ہے کہ آپ کی جو آرم ہے وہ ماؤس تک بہت ہی کمپورٹیبلی پہنچ جائے آپ کو نہ تو بازو کو بینڈ کرنا پڑے اور نہ ہی آپ خود جھک کے ماؤس کے پاس پہنچیں کیونکہ آپ نے پوزیشنگ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہوتی ہے بازو جو ہے وہ ریسٹ میں رہتا ہے بازو جلدی تھکتا نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر دیکھیں آپ تو آپ کو ریلیٹیو مومنٹ آف دا بال اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا ماؤس ہوتا ہے اس کی صرف ریلیٹیو مومنٹ جو ہوتی ہے وہ ڈیٹیکٹیبل ہوتی ہے ریلیٹیو مومنٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پیڈ یا پھر ٹیبل کے اوپر اپنے ماؤس کو رکھا اور آپ نے اس کو موو کیا تو آپ کا کرسر بھی موو کرے گا اگر آپ ہوا میں رکھیں کسی بھی اوبجیکٹ پہ آپ ماؤس کو نہ رکھیں صرف ہوا میں اس طرح اٹھا لیں اوپر ماؤس کو اور پھر آپ اس کو لیٹ رائٹ موو کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کرسر کوئی بھی مومنٹ شو نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو وہ ریلیٹیو مومنٹ نہیں ہوتی ریلیٹیو مومنٹ کیا ہوتی ہے جب آپ کسی ٹیبل یا کسی پیڈ پہ رکھ کے اپنے ماؤس کو موو کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا ماؤس ورکنگ کنڈیشن میں آتا ہے اب کرسر کی مومنٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے دو میتھرڈز ہیں فرسٹ ون از مکینیکل تو مکینیکل کس طرح کا تھا کہ آپ نے پرانے جو ماؤس ہیں وہ دیکھیں ہوں گے کہ وہ ان کا سٹرکچر کس طرح کا تھا کہ ماؤس دو بٹن لیپ رائٹ اور ایک نیچے ان کے بال ہوتی تھی اور آپ جب اس کو موو کرواتے تھے تو وہ بال کی مومنٹ سے آپ کا کرسر مومنٹ کر رہا ہوتا تھا ٹھیک ہے تو بال جب موو کرتی تھی تو وہ آپ کے ماؤس کے انر سائیڈ بھی جاتی تھی تو بال کے ساتھ ڈیسٹ جو لگتی تھی وہ آپ کے ماؤس کو کیا کر رہی تھی فیکٹڈ کر رہی ہوتی تھی کہ اس سے پھر کچھ ٹائم بعد آپ کا ماؤس جو ہے وہ ورکنگ کنڈیشن میں نہیں رہتا تھا تو پھر اس کو آپ کی طرح ریزولپ کرتے تھے کہ ماؤس کو اوپن کرتے تھے ڈیسٹ نکالتے تھے بال ساپ کرتے تھے پھر آپ ماؤس کو یوز کرتے تھے اس میں انٹریکشن میں تھوڑی اسی کیا ہو رہا تھا ڈسٹربنس کریئٹ ہو رہی تھی تو دوسری جو مومنٹ ڈیٹیکشن میتھڈ تھا ڈیٹ ایز اپٹیکل اپٹیکل جو آج کل کے ماؤس یوز ہو رہے ہیں جن میں آپ دیکھیں گے کہ بال تو یوز نہیں ہوتی لیکن ماؤس کے نیچے آپ کے پاس ایک لیزر لائٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں ابھی میں لیزر لائٹ پہ اس طرح میں فنگر موف کر رہا ہوں تو یہ کرسر کی یہ دیکھیں کرسر کی مومنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو اس میں جو ڈسٹ والا پرابلم ہے وہ نہیں ہے کہ یہ یہاں پہ ڈسٹ وغیرہ آپ کے ماؤس کے اندر جائے گی تو آپ کو انٹریکشن میں پرابلم ہوگا اس طرح کا پرابلم نہیں ہے تو ہاں لیکن اس میں یہ پرابلم ضرور ہے کہ اگر آپ کا ماؤس ایک بار نیچے گرتا ہے زور سے زور سے نہ بھی گرے تو ماؤس جیسے ہی نیچے گرتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو لائٹ ہے یہ لائٹ خراب ہو جاتی ہے جس سے آپ کا ماؤس جو ہے دوبارہ سے کام نہیں کر سکتا لیکن جو اول آپ کے ماؤس تھے ان میں یہ پرابلم نہیں تھا کہ بال نکل بھی جائے تو آپ دوبارہ سے اس کو ایڈجیسٹ کر سکتے تھے اس کے بعد شاید آپ نے ایکسپیرینس کیا ہو یا پھر آپ نے ویسے مارکیٹ میں یا انٹرنیٹ پہ دیکھیں ہوں فوٹ ماؤس بھی مارکیٹ میں آئے گے اور فوٹ ماؤس جو ہیں یہ نارمل یوزر کے لیے نہیں مارکیٹ میں لائے گے ان کو ایکسپیرمنٹ کیا گیا تھا فار ڈیسیبل پرسنس ٹھیک ہے جو لوگ ڈیسیبل ہوتے ہیں یا پھر سپیشل آپریشنز کے لیے انہیں ایکسپیرمنٹ کیا گیا تھا تو فوٹ ماؤس سے کس طرح کی ورکنگ ہو رہی ہوتی تھے کہ اس پاؤں سے آپ کرسر کی مومنٹ کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا جو پاؤں ہے اس کے تھرو آپ بٹنز یوز کر رہے ہوتے ہیں جس طرح نارمل آپ ماؤس کے بٹنز یوز کر کے آپریشنز کرتے ہیں لائپ ٹرائٹ وہاں پہ بھی آپ بٹنز کو یوز کر کے انپوٹ آوٹپوٹ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو فوٹ ماؤس جو ہیں یہ آپ نے اور بھی بہت سی جگہوں میں دیکھے ہوں گے لائک کار گاڑیوں میں ہر جگہ پیڈلز یوز ہوتے ہیں تو وہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ایکسلیٹر بریک اور کلچ کے لیے پیڈلز ہی یوز ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے سلائی مشین میں دیکھا ہوگا کہ جو سلائی مشین کے ساتھ ایک پیڈل یوز کیا جاتا ہے وہ بھی فوٹ ماؤس کی اگزیمپل ہے اس سے ہٹ کے اگر آپ دیکھیں تو کچھ پیانوز بھی ہیں جن میں فوٹ ماؤس جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں اور یہ جتنی بھی میں نے آپ کو اگزیمپل بتائی ہیں ان سب جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ سپیڈ کو کنٹرول کیا جاتا ہے بائی یوزنگ فوٹ پیڈ ٹھیک ہے پھر ماؤس کی جگہ جو ایک اور ڈیوائس ہے that is touchpad touchpad آپ کو زیادہ تار یہ جو لیپ ٹاپس ہیں ان میں ملیں گے جو یہ جو لیپ ٹاپ کا ماؤس ہوتا ہے اس کی بات کی جاری ہے انہیں touchpad کہا جا رہا ہے تو لیپ ٹاپ کے ساتھ ماؤس جس طرح ہم پی سی کے ساتھ یوز کرتے ہیں لیپ ٹاپ کے ساتھ ماؤس کو اس طرح زیادہ عرصہ تک یوز کرنا یہ ایک پرابلم سمجھا جا رہا تھا اس وجہ سے لیپ ٹاپس میں touchpads کو introduce کروایا گیا touchpad کی working اس طرح ہو رہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ finger stroke کر رہی ہوتی ہے finger use ہو رہی ہوتی ہے نا تو اگر آپ fast stroke کریں گے تو کرسر کی جو moment ہے وہ زیادہ fast ہوگی اور اگر آپ slow stroke کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کرسر کی moment جو ہے وہ slow ہوگی پھر track ball and thumb wheel mouse بھی introduce کروائے گے تو track ball کا structure جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس میں ball جو ہے track ball وہ آپ کے mouse کے اوپر ہوتی ہے اور اس کو use کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور یہ track ball mouse جو ہے یہ different users کے لیے تھا تو اب کیونکہ اس میں track ball جو ہے یہ آپ کے mouse کے اوپر تھی تو جو آپ کی کرسر کی movement تھی آپ کی track ball کو move کرنے سے ہی ہوتی تھی یہ جو آپ کے mouse کے اوپر جو ball ہے اس کو move کرنے سے ہی کسوری movement ہوتی تھی اور یہ جو mouse ہے یہ زیادہ تار gaming میں use ہوتا تھا and this mouse is also example of indirect device mouse اور gaming کے علاوہ اس mouse کو کچھ notebook اور portable computers میں بھی use کیا گیا پھر آپ کے پاس thumb wheel mouse تھے جو very accurate movement کے لیے use ہوتے تھے تو اس میں کیا ہوتا تھا اس میں جو wheel تھا اس کی direction جو ہے وہ آپ کے thumb کی side ہوتی تھی ایک normal mouse سے ہم لوگ کس طرح کام لے رہے ہوتے ہیں کہ پہلے جب ہم نے mouse کو ہم grab کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم نے جہاں پہ جس چیز کو جو operation perform کرنا ہوتا ہے وہاں تک کرسر لے جاتے ہیں پھر وہاں پہ جا کے ہم operation perform کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا time لگتا ہے تھوڑا سی effort لگتی ہے لیکن آپ کے جو thumb wheel movement تھے اس میں اس طرح کا کوئی بھی آپ کو کام نہیں کرنا پڑتا تھا جسٹ آپ wheel کو x y direction میں move کر رہے تھے ٹھیک ہے very accurate movement ہو رہی ہوتی تھی تو یہ اس کو use کرنا بہت easy تھا اس mouse کا جو زیادہ use ہوا وہ drawing electrical civil engineering اور architecture جو اس طرح کے لوگ تھے جو design کرتے تھے ان لوگوں نے اس کو زیادہ use کیا پھر آپ کے پاس آئیں joystick and keyboard نپل جوائسٹک بھی آپ کے پاس indirect manipulating device ہے نارملی اس میں آپ کے پاس ایک stick ہوتی ہے جو آگے پیچھے left right move کر سکتی ہے یہ gaming میں use ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ aircraft simulation میں دیکھیں گے کہ وہاں پہ یہ use ہوتی ہے another device similar to joystick is touch point جسے keypad nipple بھی کہتے ہیں touch point جو ہے یہ device laptop میں ہوتی ہے for cursor movements اور کچھ لوگ یہ debate بھی کرتے ہیں کہ track point stress create کرتا ہے کہ نہیں اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ track point جو ہے یہ stress create کرتا ہے it is bad for your fingers ٹھیک ہے یہ ہم نے جو پیچھے پڑا تھا repetitive strain injury تو keypad research یہ بات کہتی ہے اور جو debaters ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ آپ یہ repetitive strain injury کو create کرتا ہے anyway another example of manipulating device is touch screen اس میں ایک سکرین ہوتی ہے اور آپ اپنی finger سے manipulate and operations کر سکتے ہیں اس میں جو most common application ہے آپ دیکھیں گے ATM machine ATM کی سکرین جو ہم use کرتے ہیں جتنے بھی bank machine ہیں آپ دیکھیں گے وہ touch screens بھی رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی working کس طرح ہو رہی ہوتی ہے it detects the presence of your finger and stylus on the screen اور اس میں کوئی cursor movement وغیرہ نہیں ہوتی اس وجہ سے اسے direct pointing device کہتے ہیں اس کے آپ کے پاس دو advantage آتے ہیں پہلا جو advantage ہے کہ یہ fast ہے اور second جو advantage ہے کہ menu selection کے لیے یہ بہت اچھا ہوتا ہے بہت best ہے ٹھیک ہے اس کا ساتھ میں disadvantage بھی ہے کہ جب آپ بار بار screen کو touch کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی screen گندی ہو جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب screen گندی ہو touchscreen گندی ہو تو اس پہ operation perform کرنا تھوڑا سا difficult ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا جو ATM ہے وہ صرف کہیں ایک ہی جگہ پہ ایک ہی آپ کی branch پہ branch کے ATM پہ کام کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر آپ کو emergency آپ نے پیسے بھی نکلوانے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ آپ کو problem face کرنا پڑے گا کہ جس طرح میں نے دیکھا کہ میرا جو ATM ہے یہ صرف اس کی جو اپنی branch ہے صرف وہیں پہ work کر رہا ہے باقی other branches پہ یہ کام نہیں کر رہا تو اب اگر میں نے emergency situation میں ATM کروانا ہے bank بھی بند ہے اور ان کے button کی machine کے button بھی حراب ہیں آپ تو screen بھی گندی ہے وہ بھی کام نہیں کر رہی تو اب ایک disadvantage آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا جو آپ کے پاس disadvantage آتا ہے جب آپ کی screen پہ کچھ چھوٹا object ہو تو آپ اپنی finger کے ساتھ اسے آپ نے manipulate کرنا ہو تو وہاں پہ focus کرنا تھوڑا سا tough task ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں stylus stylus is a small pen like a pointer جس میں آپ direct screen پہ لکھ سکتے ہیں اس کا جو سب سے زیادہ use ہے وہ پی ڈی ایز میں ہو رہا ہے اس کے بعد light pens بھی ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن میں laser use ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے through آپ لکھ رہے ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں eye gaze کی تو اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے آپ کی eyes use ہو رہی ہوتی ہیں for manipulation کے آپ کو object دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس پہ manipulation perform کر رہے ہیں اس پہ operations perform کر رہے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک low intensity laser beam جو ہے وہ use ہو رہی ہوتی ہے جو آپ کی retina کو reflect کر رہی ہوتی ہے تو جب آپ object کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ laser beam detect کر لیتی ہے آپ کی retina کی movement سے تو پھر وہ آپ کا operation perform کرتے ہیں desire object کو open کر دیتی ہے لیکن اس میں آپ کے پاس جب laser beam جو ہے یہ آنکھ کے لیے اچھی تو نہیں ہوتی کہ بار بار آپ کی آنکھ پہ پڑے تو اس کی جو intensity ہے یہ بہت low ہوتی ہے اب اس کا advantage یہ ہے کہ یہ ایسے users کے لیے بہت ڈیزائریبل ہے جو کسی طرح سے disable ہیں وہ اپنے hand کی movement نہیں کر سکتے یا اپنے arm کی movement نہیں کر سکتے تو ان کے لیے یہ بہت ڈیزائریبل ہے لیکن اس کا ایک disadvantage جو ہے وہ ہے misinterpretation کے جب آپ ایسے objects آپ کے پاس open ہو جاتے ہیں جنہیں آپ open نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آپ کی eye کی movement ہے تو suddenly آپ کی eye کی movement غلط ہو گئی لیکن آپ نے اس object کو open نہیں کرنا تھا اور وہ objects open ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو misinterpretation جو ہے یہ اس کا disadvantage ہے پھر ہم آ جاتے ہیں cursor keys پہ یہ آپ کے keyboard پہ آپ نے دیکھی ہوں گی left right up down یہ cursor keys جو ہیں آپ کو ملتی ہیں یہ زیادہ تار آپ کے mouse پہ prefer کی جاتی ہیں ان کی جو configuration ہے وہ different طرح سے ہوئی ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ different طرح سے اس کی configuration ہوئی ہوتی ہے لیکن جو سب سے زیادہ اس کا کوئی standard format نہیں ہے کہ اس طرح سے ان کی اس کی configuration ہوئی ہو لیکن most probably آپ کو جو common style ملے گا وہ یہ جو style ہے یہ آپ کو mostly کی keyboards پہ نظر آئے گا اسے inverted T shape کہتے ہیں اچھا یہ جتنے بھی input devices already ہم ان سے familiar ہیں لیکن یہاں پہ انہیں study کرنے کی کیا reason تھی یہاں پہ انہیں study کرنے کی یہ reason تھی کہ جب بھی آپ کوئی program لکھیں یا جب کوئی system بنانے لگیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ input کس کس طرح سے ہو رہی ہے کون کون سی devices available ہیں یہ نہ ہو کہ آپ کا program صرف keyboard یا mouse سے ہی input لے رہا ہو بلکہ آپ کا program آپ کا جو system ہے وہ ہر طرح کی input کے لیے ready ہونا چاہیے نہیں بھی ہے ready اگر تو تاکہ اگر آپ کو کو problem arise ہو تو آپ اس کو face کر سکیں ٹھیک ہے آپ اس کے لیے mentally پہلے سے prepare ہوں اس کے solutions آپ کے پاس ہونے چاہیے اب یہاں پہ آ جائیں تو یہ آپ دیکھیں گے display devices میں discrete positioning controls یہ آپ کو phones یا پھر tv controls میں ملتے ہیں جیسے old mobile کے keypad پہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک button ہے اور یہاں پہ بھی آپ tv کے control پہ یہ button دیکھیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ cursor کی movement کے لیے use ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا LCD پہ جب آپ modes change کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو button ہیں ان buttons کے through ہی آپ اس کے modes change کر رہے ہوتے ہیں like آپ نے اے ٹی وی موڈ پہ جانا ہے یا پھر آپ نے جس میں آپ کے پاس dish وہ cable آ جاتی ہے پھر آپ نے dish والے mode پہ اگر جانا ہے تو اسی سے آپ change کرتے ہیں ڈی ٹی وی موڈ ہوتا ہے اس کے بعد پھر اگر آپ نے computer mode پہ جانا ہے تو different طرح کے آپ کے پاس modes ہوتے ہیں اور ان کا selection آپ انہی buttons کے through کر رہے ہوتے ہیں that is discrete pointing devices okay اب آتے ہیں display devices کی طرف جس میں آپ کے پاس CRT cathode ray tube جو آپ کے monitors اور LCD screens میں بہت زیادہ use ہوتی ہے cathode ray tube اس میں ایک آپ کے پاس ایک electron gun ہوتی ہے جس میں جس سے کیا ہوتے ہیں electrons emitted ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر کیا ہوتا ہے focusing ہوتی ہے یہاں پہ focused and directed from magnetic field یہاں پہ آپ کی focusing ہو رہی ہوتی ہے پھر mean یہاں پہ یہ focus and detection کرتی ہے یہ والی یہ یہاں پہ ٹھیک ہے then it hit phosphorus coated screen یہاں پہ یہ دیکھیں اس screen کو hit کرتی ہے تو پھر یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو بھی character ہوتا ہے یا پھر جو text ہوتا ہے پھر وہ آپ کو display کرتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ cathode ray tube technology جو ہے یہ آپ کے ٹی ویز اور monitors میں use ہوتی ہے there are many health has associated with this kind of technology جس میں x-rays کہا جاتا تھا کہ آپ نے ٹی وی کی back side پہ یا پھر monitor کی back side پہ ہاتھ نہیں لگانا تو بندہ سوچتا تھا کہ back side پہ ہاتھ لگا دیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو ہوتا تو کچھ بھی نہیں تھا صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ جو x-rays ہوتی ہیں یہ آپ کی ٹی وی کی screen سے نہیں بلکہ back side سے باہر نکل رہی ہوتی تھی تو یہ جو x-rays ہیں ان کا human body پہ پڑھنا اچھا نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ انسان کی body کو پھر damage کر رہی ہوتی ہیں جو phosphorus glow کرتا تھا اس سے ultraviolet and infrared radiation نکلتی تھی لیکن وہ کسی ایسے level پہ نہیں نکلتی تھی کہ جو بہت زیادہ dangerous ہو لیکن continuous جو use ہے وہ اچھا نہیں تھا اس کی وجہ سے there are different kind of diseases might be produced for example جو لوگ screen کو زیادہ use کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں cataracts ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ researchers کا اور کچھ لوگوں کا یہ بھی حیال ہے کہ reproductive disorder بھی اسی کی وجہ سے ہوتا ہے so generally اس میں کچھ guidelines دی جاتی ہیں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں اگر یہاں پہ ٹھیک ہے کہ آپ screen کے بہت پاس ہو کے نہ بیٹھیں فاؤنٹ جو ہے یہ بہت چھوٹا استعمال نہ کریں زیادہ دیر تک آپ screen کو نہ دیکھیں تھوڑا سا break لیں تو اس طرح کی کچھ جو ہے instructions وہ share کی جاتی ہیں اور آپ کا siting posture جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے یہ چیزیں بھی ان چیزوں کا بھی حیال رکھا جاتا ہے کیونکہ اگر آپ کا siting posture ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے body structure میں change آنا شروع ہو جاتا ہے پھر بات کرتے ہیں LCD کی LCD screens LCD display healthcare point of view سے اگر دیکھیں تو یہ بہت better ہیں کیونکہ اس میں imitations نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ اس میں reflections ہوتی ہے یہ screen اس کی بہت small ہوتی ہے اور اس کا weight بھی زیادہ نہیں ہوتا lightweight ہوتے ہیں ان میں radiation کا کوئی problem نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور mostly آپ دیکھیں گے کہ یہ technology آپ کو laptop اور p ڈی ایز میں ملے گی اور time کے ساتھ ساتھ یہ اور بھی electronic devices میں embed ہو رہی ہے جیسے کہ آپ digital watch میں دیکھیں گے اس کے علاوہ mobile phones میں دیکھ لیں بہت زیادہ use ہو رہی ہے so this cause less eye strain آپ ویسے بھی اگر ڈاکٹر آپ کو recommend کرتے ہیں کہ آپ جب بھی mobile کی screen پر message یا کوئی بھی notification وغیرہ read کر رہے ہوتے ہیں تو mobile کو آپ اپنی آنکھوں کے بہت قریب نہ رکھیں تھوڑا سا دور کر کے آپ ہمیشہ اپنا text کو read کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں جو بار بار پانی آ رہا ہوتا ہے یا پھر ایک دم سے آپ کی eyes blur ہو رہی ہوتی ہیں یہ جو کازیز ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے that's the end of your lecture stay blessed اللہ حافظ